اگرام یونیک لیکچر صاحب جی کے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے دسٹنکٹکوے نیمز آف سم سٹیز سم سٹیز جو ہے مطلب کچھ جو فرمس سٹیز پاکستان کے حوالے سے ہیں وہ میں نے اس طرف ڈالے ہیں اور جو انٹرنیشنل سٹیز ہیں یا کنٹریز ہیں وہ میں نے اس طرف ڈالے ہیں تو یہ دسٹنکٹوے نیمز کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ سے کبھی کبھی جو سٹیز کے یا کنٹریز کے جو ہے ڈسٹنکٹو نیم بھی پوچھ لیتے ہیں یہ ڈسٹنکٹو نیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فیمس ہوتے ہیں کسی نہ کسی وجہ کے لیے تو تو یہ جو ہیں کمپیٹیٹو نیم والے یہ فیمس جو نیمز ہوتے ہیں ڈسٹنکٹو نیم وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ابھی سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے حوالے جو ڈسٹنکٹو نیم ہے وہ یہ ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ لینڈ آف فائیو ریورس لینڈ آف فائیو ریورس پاکستان میں کسی کہا جاتا ہے پنجاب کو پنجاب کو جو ہے لینڈ آف فائیو ریورس کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں سے جو ہے فائیو ریورس پانچ ندیاں جو ہیں بھیکے نکلتی ہیں اس لیے لینڈ آف فائیو ریورس جو ہے پنجاب کو کہا جاتا ہے اس کے بعد ہے سٹی آف کالجز پاکستان سٹی آف کالجز کسی کہا جاتا ہے سٹی آف کالجز جو ہے لاہور کو کہا جاتا ہے لاہور جو ہے سٹی آف کالجز کہا جاتا ہے لاہور کو اس کے بعد ہے سٹی آف لائٹنگ سٹی آف لائٹنگ سٹی آف لائٹنگ کراچی کو کہا جاتا ہے سٹی آف لائٹنگ جو ہے کراچی کو کہا جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں لائٹ جو مطلب ابھی جو ہے لائٹ بہت کمی ہے کم بہت جو ہے کراچی میں بٹے جب اس کو یہ نیم دیا گیا تھا سٹی اب لائٹنگ کا اس زمانے میں کراچی میں لائٹنگ تھی اور کیا نامیں کافی فیمس بھی تھا لائٹ کے حوالے سے تو ابھی تو لوڈ شیڈنگ کی پرابلوم میں اس وجہ سے لیکن سٹی آف لائٹنگ اگر آپ سے پوچھا جائے کس سے شیر کو کہا جاتا ہے کس سٹی کو کہا جاتا ہے پاکستان کے تو آپ کو وہ بھی پتا ہونا چاہیے سٹی آف لائٹنگ جو ہے کراچی کو کہا جاتا ہے اس کے بعد مانچسٹر آف پاکستان مانچسٹر آف پاکستان کسے کہا جاتا ہے فیصل آباد کو مانچسٹر آف پاکستان ایکچلی مانچسٹر ایک سٹی ہے کہاں کا یوکے کا یوکے کا ایک سٹی ہے مانچسٹر تو اس وجہ سے جو نک نیم ہے جو دوسرا نیم ہے فیصل آباد کا تو مانچسٹر ہے مانچسٹر آف پاکستان ہے وہ کون سا ہے فیصل آباد اس کے بعد ہے گیٹے وی آف پاکستان میں نے ایک ٹیسٹ دیا تھا وہاں پہ یہ کس چر آیا تھا گیٹے وی آف پاکستان ایز کراچی گیٹے وی آف پاکستان ایز کراچی تو گیٹے وی آف پاکستان اس لیے کہا جاتا ہے کراچی کو کیونکہ اربین سی جو ہے وہاں بھی لگتا ہے تو کافی سارا جو ٹریڈ جو ہے کافی سارا جو بزنس وغیرہ ہے کافی ساری جو لوڈنگ وغیرہ ہے تو اس وجہ سے وہاں سے کنٹینر وغیرہ آتے ہیں اور جو ہے وہاں سے ٹریڈنگ ہوتی ہے جو کہ کنٹری کے نہ ہی صرف پاکستان کے بلکہ جو ڈیبرنگ کنٹریز ہے پاکستان کے جیسے افغانستان وغیرہ ہو گیا وہاں پہ بھی یہ جو ہے سامان وغیرہ جاتا ہے کنٹینر کے تھو روڈ کے تھو تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے گیٹے وی آف پاکستان جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے گیٹے وی آف پاکستان کراچی کو کہا جاتا ہے اس کے بعد بیرازیلی آف پاکستان بیرازیلی آف پاکستان وہ کسے کہا جاتا ہے اسلام آباد کو بیرازیلی آف پاکستان اس کے بعد وی آری وی آری سٹی آف فلاواز وی آری سٹی آف فلاواز پاکستان وہ کسے کہا جاتا ہے پاکستان میں پیشاور کو پشاور کو جو ہے ویلی اور سٹی آف فلاورز کسی پشاور کو اس کے بعد سٹی آف ٹیکسٹائل سٹی آف ٹیکسٹائل سٹی آف ٹیکسٹائل وہ کسی کہا جاتا ہے فیصلاباد کسی سٹی آف ٹیکسٹائل کسی فیصلاباد کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں بھی جو کورٹن وغیرہ کے حوالے سے بہت سارے فریکٹریز وغیرہ ہیں اس وجہ سے سے فیصلہ آباً اور فیصلہ آباٹ کا جو紹ارہ میمہاری لی اپر لی پور بھی جو ہی وہ اس کوصی لی پاکستان صاف زل اینرو پاکستان اللڈ آف پاکستان ص欢ان strategic پاکستان کہا جاتا ہے سومات پاکستان روح آپ کو بہتیا جو ہے صوت لینڈ آف سلور فائی برز لینڈ آف سلور فائی برز لینڈ آف سلور فائی برز کسی کہا جاتا ہے دنیا میں وہ بھی پاکستان کو کہا جاتا ہے لینڈ آف فائی برز یہ ہو گئے پاکستان کے حوالے سے ڈسٹنکٹیو نیمز وغیرہ ابھی ہم بات کریں گے ڈسٹنکٹیو نیمز ورلڈ کے جو فیمس ڈسٹنکٹیو نیمز ہے وہ کافی سارے ہیں بچ جو فیمس ہیں وہ چندی ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کے لئے بنایا ہے یہ ویڈیو میں اس لیکچر میں آپ کو بتاتا چلوں لینڈ آف رائزنگ سن لینڈ آف رائزنگ سن یہ کسی کہا جاتا ہے جب آن کو جب آنڈ آف رائزنگ سن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب سن جو ہے نکلتا ہے صبح کے ٹائم تو سب سے پہلے جو ہے جو ہے اس کی جو جو روشنی ہوتی ہے وہ کہاں پہ گرتی ہے جاپان پہ اس لیے لینڈ آف رائزنگ سن کہا جاتا ہے کسے جاپان کو اس کے بعد ہے سٹی آن سیون ہیلز سٹی آن سیون ہیلز کون سا ہے روم روم اچھا اسے ہم پڑھنے سیشن بھی غلط کرتے ہیں روم روم کہتے ہیں کہ روم روم نو یہ روم نہیں یہ روم ہے آر او ایمی روم روم ہے آر ڈبل او ایم روم سٹی آن سیون ہیلز سٹی آن سیون ہیلز سٹی آن سیون ہیلز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ امپیر تھا روم امپیر تھا تو وہ انہوں نے ایک جو سٹی سوچا تھا کہ ہم ایک سٹی بنائیں گے جو کہ بنایا تھا انہوں نے ایک ہیلز کے اوپر ہیلز آپ جانتے ہیں ایک پہاڑ کا قسم ہے ایک چھوٹے ہیلز ہوتے ہیں وہاں پہ اور کچھ وہاں پہ انہوں نے بنایا بھی تھا بنایا بھی تھے وہ ہیلز تھے انہوں نے انہوں نے وہ سٹی کی بنیاد ڈالی تھی ہیلز کے اوپر تاکہ لوگ جہیں مطلب جو ہیں اوپر رہے گراؤنڈ سے تو اس لیے کہا جاتا ہے اسے سٹی آن سیون ہیلز روم کو کہا جاتا ہے وجہ کیا تھی وجہ کیا تھی اس کے پیچھے جو موسکیٹوز وغیرہ تھے جو مچھر وغیرہ تھے رومن کو کسی پسند ہو کسی کو بھی نہیں ہے لیکن رومن کو زیادہ ہی پسند نہیں تھے تو انہوں نے کیا کیا اپنا جو سٹی ہے روم اس کو گراؤنڈ سے جائے تھوڑا اوپر کر کے بنایا ہیلز کے اوپر سٹی آن سیون ہیلز تو وہ کون سا ہے روم روم اس سٹی آن سیون ہیلز اس کے بعد ہے کوکپٹ آف یورپ کوکپٹ آف یورپ کوکپٹ آف یورپ کون سا ہے بیلجیم بیلجیم اسے کوکپٹ آف یورپ کیوں کہا جاتا ہے کوکپٹ جو ہے نا وہ کسے بولتے ہیں جو اے ائرپلین اسے کوکپٹ آف یورپ کوکپٹ آف یورپ بیلجیم اسے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ جو ہے دو بڑے ہیٹکوارٹر سے کہا پہ بیلجیم میں کون سے ایک نیٹو کا ہیٹکوارٹر وہاں پہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہے وہ اسے کوکپٹ آف یورپ کوکپٹ آف یورپ کا جاتا ہے کیونکہ جو بھی آرڈر وغیرہ یورپ کے لیے نکلتا ہے وہ تقریباً بیلجیم سے نکلتا ہے وہ ہی یورپ میں فالو کیا جاتا ہے کیونکہ 27 کنٹریز آر میمبر سے وہ کون کس کے یورپ یورپ یونین کے ہیں اور 30 کنٹریز جو ہیں وہ کس کے میمبر سے وہ بھی نیٹو گئے تو اس وجہ سے جو ہے کوکپٹ آف یورپ کہا جاتا ہے کس سے بیلجیم کو اس بیلجیم کا اور نیم ہے بیٹل آف بیٹل فیلڈ آف یورپ بیٹل فیلڈ آف یورپ وہ بھی بیلجیم کو ہی کہا جاتا ہے یہ کس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جو ورڈ وارڈ ہوئی تھی ورڈ وارڈ فرسٹ اور سیکنڈ یہ دونوں بیلجیم سے سٹارٹ ہوئی تھی اس لیے اسے بیٹل فیلڈ آف یورپ بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد ہے دہ سٹی آف تھنڈر سٹارمز دہ سٹی آف تھنڈر سٹارمز وینڈزیولا دہ سٹی آف تھنڈر سٹارمز کیسے کہا جاتا ہے وینڈزیولا کو کیونکہ وینڈزیولا پہ ایک جگہ ہے وینڈزیولا میں وہ ایک لیکھ کے قریب ایک جگہ ہے وہاں پہ جو ہے جو بس میں سے نو گھنٹے نو گھنٹے آپ یقین نہیں کریں گے وہاں پہ اتنا اتنی تھنڈر ہوتی ہے وہاں پہ تھیں تو اسے نام ہی دیا گیا ہے تھنڈر سٹارمز دہ سٹی آف تھنڈر سٹارمز وینڈزیولا میں دہ سٹی آف تھنڈر سٹارمز وہاں پہ نو گھنٹے تھنڈر رہتی ہے یہ سائنٹیفک ابھی تو کوئی پتہ نہیں چل سکا یہ تھنڈر سوہاں پہ کیوں ہوتی ہے لیکن مختلف باتیں کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو جو لے کے جب وہ دن کا پانی جب دن میں وہ گرم ہوتا ہے تو وہ اسٹیم کے صورت میں جب وہ نائٹ میں اوپر جاتا ہے تھنڈی جگہ پہنچتا ہے تو وہاں پہ تھنڈر سوگرہ ہوتی ہے یا کسی کا کہنا ہے کہ نہیں یہاں پہ کافی سارے منرل سوگرہ ہیں کوئی الیمونیوم ہے یا کوئی پیٹرولیوم مطلب کافی چیزیں جو جس کی وجہ سے وہاں پہ تھنڈر ہوتی ہیں مطلب چوبیس گھنٹے میں سے نو گھنٹے وہاں پہ تھنڈر رہتی ہے جو آج ہے اس کے بعد سک میں ہے آپ یورپ کا شکمی ہے choice کیسے جانسی سے بتائیں کہیں برمی اوری ترکی کو تھوٹ کیوں کہا جاتا ہے سکر میں آف ہے میپل لیف مجھ لینڈ آپ میپل لیف کیسے کہا جاتا ہے کیowitz کا لینڈ آپ میپل لیف اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ سال کے چھے مہینے یہاں پہ رات ہوتی ہے اور سال کے چھے مہینے یہاں پہ دن ہوتا ہے تو بارہ بجے بھی دیکھیں گے وہاں پہ دن ہو گا رات کو بارہ بجے بھی وہاں پہ نوروی میں دن ہوگا کیونکہ یہ جو ہے سرکل محق تھا ہے گلوپ سرکل کے اس پر اس وجہ سے وہاں پہ نائٹز رات کو بھی جو ہے جو ہے سن دکھا جا سکتا ہے رات کوریارہ بجے بہارہ بجے بھی سن دکھا جا سکتا ہے اور سب سے چھوٹی جو رات ہوتی ہے چالیس منٹ کی وہ بھی نوروے میں ہوتی ہے دنیا کی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سب سے چھوٹی جو رات ہے دنیا میں وہ کہاں پہ ہوتی ہے وہ بھی نوروے میں ہوتی ہے وہ بھی صرف چالیس منٹ کی ہوتی ہے چالیس منٹ کی جو ہے رات ہوتی ہے اگر وہاں پہ دنیا میں سب سے زیادہ بڑی جو رات ہوتی ہے وہ بھی نوروے میں ہی ہوتی ہے وہ کتنے گھنٹوں کی ہوتی ہے 18 گھنٹوں کی وہ رات ہوتی ہے نائٹ ہوتی ہے اور 40 منٹ کا سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے 40 منٹ کا اور سب سے بڑی رات جو ہوتی ہے وہ بھی نورویے میں ہوتا ہے وہ کتنے 18 گھنٹوں کی ہوتی ہے تو لینڈ آف میڈ نائٹ سن اس لیے اس سے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ میڈ نائٹ کو بھی سن دیکھا جا سکتا ہے سال کے تین مہینے چھے مہینے میں اچھا اس کے بعد ہے پلے گراؤنڈ آف یورپ یہ بھی کافی مرتبہ سوال پوچھا گیا ہے پلے گراؤنڈ آف یورپ کون ساہяв ہے سوال لینڈ پیلے گراؤنڈ آف یورپ آف یورپ بھی سوال لینڈ پیلے گراؤنڈ آپ یورپ بھی سوال لینڈا آف گولڈنrobe آف گولڈنے فائبر یہ کیسے کا جاتا ہے بانگلہ دیش نے بانگلہ دیش کو جو ہے لینڈ آف ڈوڈیا گولڈن فائبر کہا جاتا ہے qui ay ڈھاکا کو بنگلہ دشکاری دو کیٹل سٹی ہے ڈھاکا اسے لینڈ آف سوری سٹی آف ماسک بھی کہا جاتا ہے ہے کہ وہاں پہ بہت ساری مساجد وغیرہ ہیں ڈھاکا میں اس کے لیے لینڈ آف کو زیارہилась کونسا ہے فینلینڈ فینلینڈ یہ کنٹری ہے اسے لینڈ آف تھوزن لینڈ 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 late جاتا ہے کیونکہ وہاں بہت ساری لیکس ہے دو دو تین تین کلومیٹر کے بعد پانچ پانچ دس دس کلومیٹر کے بعد آپ کو لیکس دکھائی دے گی چھوٹی بڑی کوئی لیک دکھائی دے گی تو اس لیے اسے اس کنٹری کا جو جسٹینکٹیو نیم دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے لینڈ آف تھاؤزنٹ لیکس اس کے بعد ہے گیٹوے آف ہونا دینڈیا بھی آف 2017 گیٹوے آف انڈیا وہ کسے کا جاتا ہےимо بھوم 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 بھناpling آپ کو پتہ ہونا چاہیے گاٹیوے آف انڈیا جس سے پاکستان کا جو گیٹوے آف پاکستان اوہ کراچھی تو انڈیا کا جو ڈیٹوے prohibited ہے وہ کونسا ہے یہ یہ ایک اینڈیا میں کوئی گےٹ آف انڈیا وہ دہلی میں یہ جو ہے وہ نیو دہلی میں ہے گیٹ آف انڈیا یہ ہے گیٹ آف انڈیا وہ بومبے ہے تو امید ہے آج کا جو لیکچر ہے یہ آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اور